پنجابی انیورسٹی کے گراؤن میٹرو بس کو دینے کے خلاف کیس عدالت نے کل ڈی جی ایل ڈی اے ایم ڈی واسا کو طلب کر دیا پنجابی انیورسٹی کے وکیل نے گراؤن میٹرو بس کو دینے کا معاہدہ عدالت میں پیش کر دیا اس بارے مزید جانیں گے محمد اشفاق سے محمد اشفاق اپ ڈیٹ کیجئے گا اس کیس کے حوالے سے جی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی اکبر قریشی نے عبداللہ ملک ایڈوکیٹ کی درخواست پر سمات کی اور اس موقع پر پنجابی انیورسٹی کے وکیل عویس خالد نے وہ معاہدہ عدالت میں پیش کر دیا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پنجابی انیورسٹی کے سابق وائس تانسلر کامران مجاہد نے گراؤنڈ کو ایل ڈی اے کے حوالے کیا تھا جس پر جسٹس علی اکبر قریشی نے بھرمی کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ کس قانون کے تحت یہ پارک کو کسی کے حوالے کر دیا گیا اور اس حوالے سے قانون کے تحت تو پارک کسی کو کسی قسم کی پارک پر تعمیر نہیں کی جا سکتی عدالت نے مزید سمات کل تک ملتوی کرتے ہوئے ڈی جی ایل ڈی ایس میں دیگر فری کین کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا